یہاں اتنے لوگ کیوں ہیں؟ یہ سب آپ کو یہاں الویدہ کہنے آئے ہیں آئیے ہم اپنے سپاہیوں کا تعرف کراتے ہیں سلطان فرار ہو رہے ہیں سلطان فرار ہو رہے ہیں سلطان نہ بچ کر رہے جا سکتے یہ سب کیا ہو رہے پاشا لوگ بہت مشتہل ہیں آئیے ہمارے سلطان یہ ارگز نہیں نیچے کرو بندوقیں فوراں بندوقیں نیچے کرو نیچے کرو فوراں کوئی گولی نہیں جلائے گا ہم تب بھاگے ہیں ہمارے آبا اور داد کب فرار ہوئے ہیں کہاں فرار ہوئے تھے ماشتہ میں نیکوپولک میں یا پھر کوسوبہ کب فرار ہوئے ہم بتاگئے کیا پروت جنگ میں بھاگے ہم جب زمندر میں قرامت کی طرح دشمن ہم پر ٹوٹا تھا کیا پرویزہ میں چھپیتے ہم کیسے سمجھ دیا کہ سلطان ریاست چھوڑ گے فرار ہو رہے ہیں کیا ہم نے شہید ہونے کی خواہش میں دشمنوں کو ناکوچہ نے نہیں چبھائے بتاگیا ہمیں کبھی ہمارے آبا اور داد نے جنگ میں دشمنوں کو پیٹتے ہی دکھائی جان پربان کی پھون بہایا لیکن اپنے پرچم کو گرنے نہیں دیا ہاتھ ہمیں چھوڑ کر من چاہیے واللہ کبھی نہیں جائیں گے ہم ہمیں موت بھی یہی پر آئے گی یہ پایہ تخت ہے اور ہم سلطان عبد الحمیر ہیں ہم اپنی ملت کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے وہ کریں گے جو صحیح لگتا ہے ہمیں آیا صوفیہ پر ہمارا پرچم لہراتا رہے گا ان گلیوں میں ہماری اولادیں اسلام کی تعلیمات حاصل کرتی رہیں گی پایہ تخت کو غداروں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم اکیلے بھی لڑتے رہیں گے لیکن کیا آپ لوگ پایہ تخت میں رہنے کے لائق ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جھوٹ کو سچ مان کر اس شہر کی روح کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں سچائی کو پہچاننا ہوگا موتات رہنا ہوگا جو شخص آپ سے مخاطب ہے وہ ظلم کی طرف بلاتا ہے یہ حق جانے آپ سے بات کرنے والا جو بھی شخص ہے وہ نفرت اور حسد کو ہوا دے رہا ہے یا پھر محبت اور عمد کا پیغام دے رہا ہے آپ کا مخاطب آپ کو تعمیر و ترقی کی بات کرتا ہے یا پھر تباہی کی اب اگر آپ نے بھوکا کھایا تو اس کا حساب بھی آپ دیں گے اگر آپ نے دھوکا کھایا تو آپ بھی کوئی جتی مدینی ہوگی ملس کے نوجوانوں ہتاری پر اکسانے والے اور جھوٹ ٹکنے والے ساپیوں کو کوئی سنگام آرائی کے ذمہ دار میں افتار کرونے ہمیں تو لگا تھا کہ یہ لوگ حملہ کر دیں گے مگر آپ کے کہے الفاظ کو سن کر اس مشتعل حجوم میں خاموشی چھا گئی آخر یہ کیسے وہ سلطان معظم کیا حراز ہے اس کے پیچھے انصاف ہم حقدار کو اس کا حق ادا کرتے ہیں اور غدار کا سر قلم کر دیتے ہیں موسیقی موسیقی